امالا کا انتہائی خوبصورت ساؤن صدیق ساؤن اللہ صدیق بائی کو سلامت رکھے کاری عرفان صاحب جن کی ویڈیو کی کوریج ساؤن کی کوریج آپ حباب تک موجود پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ عزا و جل اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے تا دیر آپ تک یہ اپنی خدمات پہنچاتے رہیں گے اللہ انہیں آباد رکھے تھوڑی تھکن ہے یہ روایتی طور پہ نہیں عادتا نہیں در حقیقت تین چار دن سے مسلسل نیند کی کمی محافل کی مشروفیات سفر کی بھی تھوڑی مشروفیت فیسر آباد سے گجرات تک پھر گجرانوالہ اور یہ سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں جیسے کل بھی الحمدللہ تعالیٰ گجرانوالہ میں یہ سلسلہ محفل ملاد کا اس میں حاضری ہوگی مقابت کی دنیا میں یہ سرکار کے ملاد کا صدقہ ہے بس اللہ تعالیٰ آباد رکھے میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح صدیق سون مجھے تھکن کا احساس نہیں ہونے دے گا اللہ آباد رکھے دائیں ہاتھ بلند کریں نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر صدیق سون زندہ بات دونہ ہاتھ اٹھائیں آرے ریشان اگیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا اگیار کا احساس غیر کی جمع ہوتی ہے اگیار اگیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا یہ سر دردر پہ جھکایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہر کسی کو فیفل میں بلایا نہیں جاتا جو سرکار کی محبت سے آئے ہاتھ بلند کریں اور کہیں سبحان اللہ مجھل کے کہیں سبحان اللہ کہ میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا تو تے مٹی چنور شبا دینا ہے میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا یا رب یہ التجاہ ہے میری کرم اگر تُو کرے وہ بات دے جو دل پہ اثر کرے میرے مولا تیرا بندہ تیری توسیف و سنا کرتا ہے جس کا کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہے میرے مولا تیرا بندہ تیری توسیف و سنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے تُو رسک پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو تُو تو سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے اور بڑا نادان ہے تُو جے دور سمجھنے والا تُو تو رگوں جان سے بھی قریب رہا کرتا ہے بڑا نادان ہے میرے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے تُو تے مٹی چھ نور سما دے نائے تین سورج تے نال کر کے روشن رات تاریا نال سجا دے نائے دیوے شہن شاہیاں پار پر منگتے آنو جد نظر کرم دی پا دے نائے تیرے سامنے جے کوئی داب مارے او دے والا تے پتھائی پا دے نائے او دے چاہے استاد پھرشتے آدھا گل لانت دا تاوک تُو پا دے نائے کیتے موسا نو جلوہ بھی کھامدہ ہی نائے تکیتے ہتھی دور جلا دے نائے جدو چاہے اپنے محمد نو آپ ملنا جبرائیل نو فٹ پجاہ دے نائے تے کملی والا اجے ارشتے پونچے آنائیں اگو سارے ہی پردے اٹھا دے نائے ہاتھ بلدگر کے دسے آدھے تے جنت نو بار کے آقا خود تالے چابیاں ہاتھ محمد پھڑا دے نائے سبحان اللہ جنت نو بار کے خود تالے چابیاں ہاتھ محمد پھڑا دے نائے نصیب میرا تیرا سب کا نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہے جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں سمجھنے مہترم احمد بھائی بارگاہ رسال کے باپ میں حدیع عقیدت پیش کریں گے ان کے بعد جو مجھے ممتزمین بزم کا حکم ہوگا اس کی انشاءاللہ زبا جل پاسداری کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ہے خط میرو سلر مکی مادنی کو نین میں دمسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میرو سلر یہ جان تمہاری ہے یا کہا عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی سب لیکن زیشان نبی سب لیکن مہراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میرو سلر اوہ سابت سب نے پائیں گے اوہ سابت سب نے پائیں گے پر اسے نظر آم پا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تھکے آدم سے جناب عیسیٰ تھکے سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آقت میرو سلر مکی مادنی کونان میں دمسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میرو سلر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی مرشدی تسیدی مرشدی مرشدی نادخانہ باب چونکہ میری جیبہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ الحمدللہ تعالی عالم اسلام کے عظیم سنہ خان بلبل چبنستانی رسالت امام سفیر سوز و گداز میری مراد جنابی محمد حسان احمد چشتی صاحب آپ بھی پہنچ چکے ہیں چند ہی لمحات کے بعد سٹیر کی زینت بنیں گے اور عظیم کار یہ قرآن سرزمین گجرانوالہ کی ترجمانی گجرانوالہ سے جو آواز قرآن کے لیے گونجتی ہے چمن کوئٹہ سے کراچی تک سرکار کے ملاد کی محافل کی تقریبات میں صحیفہ انقلاب کی آیات سامین کے قلوب و ذہان میں بحمد ہی تعالی سکون کا وجہ سکون کا باعث بننے والی ہے پرم سرط آواز جنابی الحافظ القاری محمد لیاقت علی مجددی صاحب آپ بھی پہنچ چکے ہیں سٹیج کی زینت چند ہی لمحات کے بعد ہوں گے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جدر بھی منتظمین محفر کے حباب اپنے اپنے ذمہ داریاں فرائض سے انجام دے رہی ہیں اپنے ذمہ داریوں سے چھل فور جناب حباب اپنے معاملات کو نپٹھا کر سٹیج کی زینت بنیں محفر کی زینت بنیں دائیں ہاتھ بلند کریں اور نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر سجا تو بلند کرو یا نعرہ تکبیر دو میں آتھ چکے نعرہ رسالت سوچی پیاد بند آ گیا دو میں آتھ چکے نعرہ رسالت گوڑے تھلے تیری بلے بلے دو میں آتھ چکے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حدری سیدی مرشدی بولو سیدی مرشدی آمد مصطفی بولو آمد مصطفی آمد مصطفی جب یہ عرش کا دولہ جناب ابو عیوب انساری کے گر جلوہ گر ہوا ہوگا ہاتھ بلند کر کی اماندار سے کہنا تو ابو عیوب انساری نے کیا کہا ہوگا آمد مصطفی مرحبا مرحبا کوئی گار نہیں میرا یہ تو میرا ہی متعان ہے تو میرا ہی دواز سے تیارا کوئی مسئلہ ہی نہیں میرا ذکر جڑا میں کرنا ہے وہ سائن قبول کر لیں وہ پاہ میں پندرہ بندے سوندے ہونا پاہ میں پندرہ ہزار سوندے ہونا مالک تو اڈا بھی شامل ہونا قبول کر لیں ہاتھ اکلند کرو ذرا کشی دنال ایک نمی چیز پڑھنے ہیں پھونے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ جیس طرح جیس طرح سیدنا حضرت ابو عیوب انساری میرے سونے نبی آئے ابو عیوب انساری نے خوشی دنالا کیا 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 آمد مصطفی مرحبا مرحبا میرے مولا جڑا آتے چوکے تیرے نبی دے آمد علیہ نارت آمد مصطفی مرحبا مرحبا آکھے میرے مالک او دی رات رو آج نماز فجر تو پیلے آکھ لگے کہ انہو نبی دا دیدار ہو جائے کہ او بھی زبا اٹھ کے آکھے آمد مصطفی مرحبا مرحبا میں نبی دی گال کر رہے ہاں بڑی میرے مانی دو میان چوکے کہو آمد مصطفی مرحبا مرحبا سیدھی آتے آجی چکو بلاند کرو کہ بخت بلاند ہو جاندو میان چوکے بلاند سیدھی آتا بلاند کر کے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا سیدھی مرشدی یا نبی ہاتھ جو کہ تو نہیں کہتا میں نہیں کہتا ایک کو بکتا مولوی نہیں کہتا رب تیزتی قسمیں قرآن پڑھ کے بیک اللہ خود کہہ رہے ہے یا ایوہن نبیو تیزتی قسمیں یا نبی یا نبی یہ کوئی پوچھلے کچھے لکھے ہے تو تو کہہ دینا قرآن پڑھ کے بیک یا ایوہن نبیو ہاتھ چک کے کہہ سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی ایمانداری دنال دو میں آت چک سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی انجی کہنا یا نبی یا نبی سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی سیدھی مرشدی یا نبی یا نبی حضرات اکرام یہ قدر نبی علیہ السلام کا ملات خوشبخت لوگ ہی کرتے ہیں کرواتے ہیں اور کر سکتے ہیں آتے ہیں آئیں گے آتے رہیں گے انشاءاللہ دکھا دے ہوگی اور پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں ہو تو چہرے سے واضح ہوتی ہے اگر یقین ہے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ مل کے کہیں سبحان اللہ محبت نارے تکبیر تک تھا کب تک رہے گا جنہوں نے قصیدہ لکھا امام شرکول مصیری رحمت اللہ 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 آپ قصیدے میں لکھتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُنْفَدْلُ ہم قوا کے بوہا کہ بے شک توجہ میری طرف توجہ میری طرف جو بات دے کر جا رہا ہوں پورا سال یاد رہے گی امام شرکول مصیری جنہوں نے قصیدہ لکھا آپ لکھتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُنْفَدْلُدْ ہم قوا کے بوہا بانی قصیدہ بردہ شریف آپ لکھتے ہیں کہ بے شک میرا نبی آفتاب ہے سورج ہے اور باقی سب نبی ستارے بن کے چمکے یہ ستارے کیوں چمکتے ہیں ہدایت کے لیے آج بھی عرب میں ستاروں کو دیکھ کر سمتے تلاش کی جاتی ہیں کہ یہ ستارہ قدبی ہے اس طرف شرک ہے اس طرف غرب ہے اس طرف شمال ہے اس طرف جنوب ہے تو ثابت کیا ہوا ستارے کیوں چمکتے ہیں ہدایت کے لیے اس ساری دنیا گمرہی تھی آسمانِ نبوت پر ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام ستارے بن کے چمکے حضرت عوسیٰ علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے جمکے رون عجیب اللہ آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے جمکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے جمکے حضرت نوہ علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے جمکے حضرت اسمائیل علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے چمکے حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے چمکے حضرت میکہ توس علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے چمکے حضرت جمرائیل علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بن کے چمکے حضرت اسمائیل علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لئے ستارے بن کے چمکے حضرت شویب علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لئے ستارے بن کے چمکے حضرت سلمان علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لئے ستارے بن کے چمکے حضرت یقوب علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لئے ستارے بن کے چمکے حضرت شعیم علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بر کے چمکے حضرت یونس علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بر کے چمکے حضرت یوسف علیہ السلام آسمان نبوت پر ہدایت کے لیے ستارے بر کے چمکے حضرت اوپ علیہ السلام آسمان نبوت پر ستارے بر کے چمکے ہر رات یہ سب چمکتے رہے ہدایت دیتے رہے لیکن بارہ ربیو لبل کی صبحوں کو میرا نبی ستارہ نہیں سورج بن کے چمکہ آفتاب بن کے چمکہ سورج بن کے چمکہ رحمان کلونی والے تبجہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی دار دیتے ہوئے کہیں گے کہ جب سورج چمکتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے مگر جب سورج چمکتا ہے تو ستارے اپنا وجود کھو دیتے ہیں جنہوں سمجھ آئی اوہ دے لئی جنہوں سمجھ نہیں آئی اوہ دے واسدے بھی آج سائنس کہتی ہے رانا جمشیہ صاحب رانا نبی صاحب آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ستارے چمکتے ہیں حقیقت میں روشنی ستاروں کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ پردے میں چھپا پردے کے پیچھے سورج ستاروں کو روشنی اطا کرتا ہے تو ستارے پھر چمکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا پھر میں کہنے پہ مجبور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے ستارے بن کر تو پیچھے روشنی میرے مصطفیٰ کی تھی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے امورتد کے اندر نبی نہیں آیا چالیس سال بار نبوت نہ اعلان کیتا رب دیزتی قسمیں موسیٰ علیہ السلام ستارے بن کے روشنی میرے مصطفیٰ کی تھی نو علیہ السلام چمکے ستارے بن کر تو روشنی میرے مصطفیٰ کی تھی نو علیہ السلام چمکے ستارے بن کر تو روشنی میرے مصطفیٰ کی تھی الگرز ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا پر آئے یہ چمکتے رہے پیچھے سہارہ پیچھے سہارہ روشنی میرے مصطفیٰ کی تھی حضرات بعد ختم کر رہا ہوں پھر میں کہنے پہ مجبور ہوا میرا نبی وہ آفتاب ہے وہ سورج ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا اور ساری دنیا کو چمکاتا رہے گا حضرات اگرامی قدر انتظار کی گھڑیاں ختم میں انسان بھائی کی انتظار میں نقابت لبی کی برنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنرنہی پیچھ کرنے والا تھا میرا نبی چمکہ ستارہ بن کر عیسیٰ تیرا نبی چمکہ ان سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن آخری نبی خاتم مرسلین جب محمد چمکہ سورج بن کر تو تمام نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں میرا نبی وہ ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا اور ساری دنیا کو چمکاتا رہے گا اس لئے آلہ حضرت مجدددی مملت الشاہ حافظ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں یار آخر یفع بڑی بڑی محبتیں صدیق سونڈ بھی زندہ بات سجاہ تو بلند کر کے جیدہ ایمان ہے اے مصرے دونی مطلعہ ضرور پڑے گا ایمان داری دونی آت چکو سجھ سے پاتے بیکھو کیدہ کیدہ ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں ہاتھ دے چوکلو جنہوں چیدہ دیل چمک جائے اوہ دا میٹر دا بیجرے دا بیل کٹتا ہے دیل چمک جائے جڑا ہاتھ چکیا کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے دعا کر لو میرا دل بھی چمکا دے 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 چمکانے والے حضرات عالم اسلام عظیم کاری قرآن زینت القرآن نجم القرآن شمس القرآن آسمان قرآن کے نیر تابان لاکھوں کڑوڑوں دنوں پہ راج کرنے والی حسین آواز فخر کاریاں پاکستان سپاہ سلارے غلامان قرآن میری مراد جنابِ الحافظ القاری محمد لیاقت علی مجددی صاحب استاذ القرآن آسمان قرآن کے نیر تابان مائک کی ذیلت بنے گے اور صحیفہِ انقلاب کی آیاتِ بیاناہ سے ہمارے قلوب اور ازہان کو مبتر اور منور کریں گے جو قرآن کے محبت میں ہاتھ اٹھائے میرے مالک اس کے بیٹے کو حافظ قرآن کر دے ہاتھ چکونا رہے تکبیر جدا اتصدہ ہے میرے مالا اُدھی زدگی جب برکندے سجاد اتصدہ چکو گوڑے تھلے گوڑے تھلے بُٹا بندہ بیمار آدمی انہوں چھوٹی جو میں مرضی بیائے سکتا ہے جدا تاندرستے جو انہوں جوانی ملی یہ کربلا والے علیہ قبردہ صدقہ اُدھویں اچھوکے نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 جنابِ الحافظ القاری محمد لیاکتر مجددی صاحب عالمی شروع تحقیب تکاری قرآن آج کی اس تقریب صحیح جو کہ جنابِ رانا محمد یونس سامر ہوں آپ کی سالس وحفظ میں بستا ہے آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حسانہ مجددی صاحب پھر محافظ اپنے بورے اور اجبے